عزیز طلبہ میرا آج کا لیکچر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی تحریر کردہ نظم پر مبنی ہے اس کا ترجمہ ابن انشاء نے چارہ گری کے نام سے کیا ہے ہم اس نظم کو بھی پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے شاہ عبداللطیف کے بارے میں ان کے ترجے کلام کے بارے میں کچھ باتیں سب سے پہلے مختصر حالات زندگی شاہ عبداللطیف بھٹائی برے سگیر کے عظیم صوفی شائر تھے آپ نے اپنی شائری کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ولادت سولہ سو نواسی بمطابق ایک ہزار ایک سو ایک ہجری میں موجودہ ظلہ مٹیاری کی تحصیل حالہ میں ہوئی آپ نے سندھی شائری سے لوگوں کی اصلاح کی شخص جو رسالو آپ ہی کی ایک عظیم کوشش ہے آپ سترہ سو باون میں ترہ سٹھ سال کی عمر میں بھٹ شاہ میں اس جہانے فانی سے کچھ کر گئے ہر سال اس دن کے موقع پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی عرص کی تقریبات منقعت کی جاتی ہیں اور اب ان کے طرزے کلام پر تفسرہ سندھی زبان کی شائروں میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کو منفرد مقام حاصل ہے وطن سے محبت اور اس زمانے کی تحزیب و ثقافت کے ساتھ امن و آشتی کا پیغام عام ان کی شائری کو عدبِ عالیہ میں شامل کرنے کا باعث بنا ان کی شائری کا ترجمہ دنیا کی متعدد زبانوں میں کیا جا چکا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام صوفیانہ رنگ میں ڈوبا ہوا ہے عشقِ حقیقی اور تصوف کے لیے مختلف تشبیحات اور تمثیلی انداز کے ذریعے وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں زندگی کے حقائق کی ترجمانی ان کی شائری کا خاصہ ہے انسانیت کا پیغام عام کرتے ہوئے عصار و قربانی اور مقصد حیات کی تکمیل پر زور دیتے ہیں عالی اخلاقی اقدار کا درس ان کی شائری کا خاص موضوع ہے کہیں صبر و تحمل اور کہیں انسانی ہمدردی کا درس دیتی ان کی شائری انسان دوستی کی شائری قرار پائی اللہ اور اس کے رسول سے محبت انسان کی پوشیدہ صلائیتوں کو نکھار دیتی ہے اسی حوالے سے عشقِ رسول ان کی شائری کا اہم موضوع ہے ان کے اشار خب الوطنی کے بھی ترجمان ہیں وطن کے لیے جذبہ سرشاری اور امن و سلامتی کا پیغام ان کے کلام میں جا بجا ملتا ہے تشبیحات و استعارات کے پیرائے میں مقصد حیات انسانی کو انہوں نے بطری کے احسن واضح کیا ہے اور اب ان کی نظم نظم کا پہلا شیر جب درد نہ دل میں سر اٹھائے کیا کرنے کو چارہ ساز آئے شاہ عبداللطی بجائی کی شائری کا اہم جز عشقِ حقیقی ہے شائر اس شیئر میں کہتے ہیں کہ اگر انسان کا دل ہی عشقِ حقیقی کی تڑپ سے آرہی ہو اس میں خدا کی یاد کے جذبات ہی نہ ہو خدا کو پانے کی جستجو ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کی طرف نظرِ انعیت یعنی رحمت بھری توجہ نہیں فرماتا اس کے دل کو عشقِ حقیقی سے منور نہیں فرماتا دل تو غمِ عشق سے تہی ہے پھر بھی تجھے آرزو لگی ہے شیئر میں لفظ تہی کا مطلب خالی شائر کا کہنا ہے کہ آدمِ ذات یعنی حضرتِ انسانِ ایک ایسی ہستی ہے جو چاہ کر بھی اپنے رب سے دور نہیں رہ سکتی اس کا دل چاہے اپنے رب کی محبت سے آشنا نہ بھی ہو مگر ہر پریشانی کی صورت میں اس کے ہاتھ اپنے رب زلجلال کی بارگاہ میں ہی اٹھتے ہیں وہ اپنے رب ہی کے آگے پر امید ہو کر سجدہ ریز ہوتا ہے تیسرا شیئر آ کر کوئی سہر آزمائے درما گرے درد آشنا ہے سہر کا مطلب جادو درما کا مطلب درما گرے اراج کرنے والا شائر کہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا جادو اثر رہنما آ جائے جو اس سوئی ہوئی امت کو اپنے زورے بیان سے بیدار کر دے اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو اللہ کی یاد سے گرما دے ہمیں ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو اس مردہ قوم کو اس سرے نو بیدار کر ڈالے لینا اسے جان پر میری جا جو کچھ بھی ہو چارہ گھر کا فرما شائر امت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے رب زلجلال کا حکم مانو اسی سے مدد طلب کرو اسی کی فرما برداری کرو کیونکہ یہی تمہاری حقیقی کامیابی کی زامن ہے کہ جو بھی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت سے ہدایات ملی ہیں ہم ان کو بھرپور طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کریں حمد کبھی ہاتھ سے نہ جائے شکوا نہ یہ تیرے لب پہ آئے شاید اپنی امت کو عزم و حمد کا پیام دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی شکوا شکایت لبوں پر لانے کی بجائے ایسا نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے آج کے دور میں امت مسلمہ پستی کا شکار ہے تو اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ یہ امت شکوا شکایت کی آدھی ہو چکی احسان فراموش ہو چکی شاعر کہتا ہے کہ ایسے میں بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کبھی صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑے ہمیشہ حمد سے کام لے اللہ پر بھروسہ رکھے اور اطاعتِ الٰہی میں سرِ تسلیم خم کر دے ان لوگوں نے جانے کیا کیا ہے یاروں کو بہم جدا کیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ فرقہ بندی نسل پرستی پروان چرتی گئی ویسے ہی مسلمانوں کے دلوں سے اللہ رب العزت کی فرما برداری تابے داری مرتی چلی گئی وہ مختلف طبقات میں بڑھتے چلے گئے اللہ کے نافرمان ہوتے چلے گئے یہی وجہ رہی ہے کہ وہ پستی کا شکار بھی ہوتے چلے گئے ہیں کہنا کے بھلا کیا انہوں نے یاروں کو ملا دیا انہوں نے اس شہر میں شاعر کہتے ہیں کہ ان دنیاوی لوگوں اور ان کی طرف سے عطا کردہ دکھوں نے ہمیں غم تو بہت دیئے لیکن اسی بہانے ہم اپنے رب العزت کے اور قریب ہو گئے اس کی نہ صرف قربت حاصل کرنے میں میں کامیاب ہوا بلکہ اس کی رحم و کرم کا بھی حق دار بن گیا میرے کہیں صبر آزما کے فرصت ہو تو سوچ سر جھکا کے شاعر لوگوں کو تنبی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا کہا مانو تو صبر کو اپنا ہتھیار بنا لو ورک کرو اور سوچو تو صبر اور استقلال ہی کی بدولت ہم تمام مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں کامیابی صبر کی بدولت ہی ہمارے پیشہ ماں بن سکتی ہے یہ غیزو غزب بری بلا ہے ہاں صبر و رضا میں ایک مزا ہے شاعر کا کہنا ہے کہ جو مزا حالات پر صبر کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے میں ہیں وہ بھلا لڑائی جھگڑے قتل و غارت میں کہاں اللہ سے محبت کرنے والے دکھی تو ضرور ہوتے ہیں مگر پھر یہی لوگ اللہ کے عجر و سواب اس کی بیش بہا نعمتوں کے حق دار بھی بنتے ہیں جن لوگوں کا کیش ہے سبوری ہوتی ہے انہی کی بات پوری سبوری سے مراد صبر و استقلال اور کیش کا مطلب طریقہ شاعر کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے عالی ضبط کا مظاہرہ کیا اور برداشت صبر و برداشت کی قوت حاصل کر لی تو پھر یہ دنیاوی تانو تشنی ان کے آگے بے مائنے ہو جاتے ہیں جن جو لوگ اللہ سے لوگ لگا لیتے ہیں تو پھر عشق حقیقی کو اپنا مقصد حیات قرار دے دیتے ہیں در حقیقت وہی لوگ بہترین کامیابی کے حق دار قرار پاتے ہیں نخوت کو ہمیشہ خوار دیکھا سرکش کو بہال زار دیکھا نخوت کا مطلب حرور اور تقبر سے ہے زار کا مطلب رسوہ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں جب بھی دیکھا تو منفی جذبات کے حامل لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زلیل و رسوہ ہوئے وقتی طور پر انہیں کامیابی ضرور ہوئی لیکن وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے نافرمان تھے جنہوں نے غرور و تکبر کو اپنا مطمئن نظر بنا لیا تھا آخر میں ان کو میں ہمیشہ کے لیے عبدی طور پر زلیل و خوار ہوتے دیکھا وقتی کامیابی کسے کتا نظر ہمیشہ کی رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے جو لوگ ہیں آجزو رمیدہ ہیں بارے شکیب نہ چشیدہ رمیدہ کا مطلب بھاگے ہوئے بار کا مطلب بوجھ شکیب برداشت کرنا نہ چشیدہ نہ تجربے کار اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے بھاگتے ہیں آجزی اختیار کرتے ہیں ان کے ساری اختیار کرتے ہیں اس دنیا کے مسائب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی کیونکہ انہیں ان کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کر دیتے ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب قرار پاتے ہیں اپنے پہ نہ پا سکا جو کابو اس کا یہ حال جان لے دو اس شہر میں زبط نفس کی بات کی جا رہی ہے شاعر کا کہنا ہے کہ زبط نفس ہی کامیابی کی طرف معرفت حق کی طرف اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی طرف پہلی سیڑھی ہے پہلا قدم ہے اور وہ لوگ جو خود پر کابو نہیں پا سکتے ان کا احوال شاعر کچھ اس انداز میں بتا رہے ہیں ہوتا ہوتا ہے وہ ایک دن پشیمہ پاتا ہے سزائے ناسزائیاں جس نے جب جب غرور تقبر کیا اللہ کی نافرمانی کو اپنے پیشے نظر رکھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں سے اس کی شکست کا آغاز ہو گیا پشیمانی اس کا مقدر بنی ہمیشہ کی زندگی میں اسے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا رکھے وہ دماغ کتنا آلی جھولی رہے کینا ور کی خالی شاعر کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے نفس پر کابو نہیں رکھتے دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں چاہے کتنا ہی آلی دماغ ہوں کتنا ہی آلی دماغ ہوں لیکن اگر ان کے دلوں میں نفرت ہوگی ان کے دلوں میں کینہ ہوگا تو وہ یاد رکھیں کہ اس قانون قدرت سے کبھی نہیں بچ سکتے جس کے تحت برائی کا انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے چاہے چاہے وہ اپنے دل و دماغ میں تکبو رکھیں دل میں کینہ رکھیں لیکن ان کا انجام ہمیشہ کے لیے زلط اور اسوائی ہی ہوگا وہ ہمیشہ خالی دامن رہیں گے اور اب نظم کا مرکزی خیال شاہ عبدال لطیب بٹائی کی شاعری زندگی کی حقائق کی ترجمان ہے ان کی شاعری کا موضوع انسانیت ہے جو اس راستے پر چلا وہ پھلا پا گیا عصار و قربانی صبر و تحمل اور اسلامی نظر حیات کے ساتھ وحدانیت اور عشق رسول کا درس اس نظم میں بھی موجود ہے اور دیکھا جائے تو در حقیقت زبط نفس اور عشق حقیقی ہی حضرت انسان کے لیے اصل مقصد حیات ہے نظم کا تنقیدی چائزہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں دیکھا جائے تو صوفیانہ رنگ ہمیں نمائی نظر آتا ہے جگہ جگہ عشق حقیقی کی کیفیت نظر آتی ہے اس کے ساتھ شاید انسانی زندگی کی حقیقت کی ترجمانی کرتے دکھائی دیتے ہیں عشق حقیقی کے تحت انسان کو اس کے عالی مقصد کو حاصل کرنے کا پیغام دیتے ہیں ان کی اس نظم میں بھی تصوف کے اسرار و رموز کے ساتھ انسانی اقدار اور روایات کا ایک وسیع تسلسل موجود ہے امن السلامتی کا پیغام بھی نظر آتا ہے اور انسان دوستی اور عظمت انسانیت بھی دکھائی دیتی ہے ان سب کے لیے انہوں نے سادہ اور سلیس انداز اختیار کیا ہے یعنی انتہائی آسان انداز میں اپنے مافیو ضمیر کو عوام الناس تک پہنچا دیا اور یہی بات ان کی شاعری کو عدب آلیہ میں اہم درجہ دلانے کا باعث بنی عزیز طلبہ ان الفاظ کے ساتھ میرا آج کا یہ لیکچر یہ تمام ہوا ویڈیو آپ پسند آئی ہو تو لائک کی جئے کمنٹ کی جئے چینل کو سبسکرائب کی جئے اللہ حافظ